دوستو کیا آپ لوگ بھی پریشان رہتے ہیں اپنے سردرد کو لے کے جیسے کہ آپ کے کبھی کبھی سر میں درد اٹھ جاتا ہے اور بینا کسی دوائی کو کھائے آپ کا سردرد نہیں رکھتا ہے تو آج میں آپ کو بہت آسان سا گھریلو نسکہ بتاؤں گی آپ دوائی نال لے کر کے گھریلو نسکے کا استعمال کیجئے اس سے کوئی آپ کو ہیلتھ کو نقصان نہیں ہوگا اور آپ کا سردرد بھی رک جائے گا صرف دو سے پانچ منٹ میں سردرد رکنے کا بہت آسان سا گھریلو نسکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو پہ بنے رہیے اگر فرینڈز میرے چینل پہ آپ لوگ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ویڈیو کو لائک بھی کیجئے تو ہم نے لیا ہے یہاں پہ لہسن لہسن کیا کرتا ہے ہمارے سردرد کو دور کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو آپ کو لینا ہے یہ لہسن لہسن کی آٹھ سے دس کلیاں آپ کو لینا ہے اور اس کا چھلکہ اتاریں گے ہم اس طریقے سے تو دوستو میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی اور جو لوگ پریشان ہیں ان تک بھی ہمارا یہ ویڈیو پہنچے گئے تو یہ چھوٹی سی جانکاری ہے لیکن آپ کے بہت کام آنے والی ہے اکثر چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایج کے ویکتی کے ساتھ سردرد کی پرابلم ہونے لگی ہے تو کبھی کبھی اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ اس کا ریلونسکے کے استعمال سے اپنے سردرد کو دور کر سکتے ہیں بینہ کوئی پینکلر کھائے تو لیسن کے چھلکوں کو ہمیں چھیل لینا ہے لیسن کو چھیلنے کے بعد میں آپ کو اس طریقے کا یہ برطن لینا ہے جس سے ہم لیسن کا پیسٹ بنا سکے لیسن کی کلیوں کو اس میں ڈال کے آپ کو اچھی طرح سے اس کو کوٹنا ہے اور باری پیسٹ تیار کر لینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے لیسن کا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے اب اس کا ہمیں لینا ہے رس تو لیسن کے رس کو آپ کو نکالنا ہے آپ جو طریقہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں میں ایک چننی لے لیتی ہوں لیسن کے رس میں بہت ساری پروپٹیز ہوتی ہیں ہمارے درد کو دور کرنے کے لیے جب بھی کبھی آپ کے سر میں درد ہو تو آپ یہ طریقہ ضرور کیجئے آپ کا سردرد رکھ جائے گا تو لیسن کے پیسٹ کو اس طریقے سے بنانے کے بعد میں آپ کو لیسن کا رس نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں لیسن کا رس ایک چمچ کے قریب ہے ہمارا اب جتنا کہ ہمارا لیسن کا رس ہے اتنا ہی ہم اس میں مکس کر لیں گے شہد کو یہ دیکھیں ایک چمچ کے قریب ہم اس میں شہد بھی ڈال لیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے تو شہد اور لیسن کے رس کو مکس کرنے کے بعد میں یہ لیچے آپ کے سردرد کی دوائی جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے اور آپ کو کچھ بھی باہر سے لانا بھی نہیں پڑا اور آپ کی دوائی بھی تیار ہو گئی تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے ہیں یہ جس سے کہ آپ اپنے سردرد کو دور کر سکتے ہیں آپ اس کو بنا کے فٹا فٹ سے جب بھی کبھی آپ کے سر میں درد ہو تو لیسن کا رس لیجئے اور اتنی ہی مادرہ میں آپ لیجئے شہد اور دونوں کو ملا کے جب بھی کبھی آپ کے سر میں درد ہو تو آپ اس کا یوز کیجئے آپ دیکھیں گے پانچ سے دس منٹ میں ہی آپ کا سردرد جو ہے رک جائے گا کیسا بھی سردرد ہو تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیف ہوم ریمیڈی ہے آپ اس کا یوز کیجئے اور مجھے کومنٹ بھی ضرور بتائیے